بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بائیوگرافکس اردو میں خوش آمدید ستمبر 1965 کی جنگ میں پاکستان کو ناقابل فراموش فتح نے جہاں دشمن سمیت پوری دنیا کو بھی اپنی بہادری اور جرت کا پیغام دیا وہی ایم ایم عالم نے ایک منٹ کے اندر سب سے زیادہ جنگی جہاز مار گرانے کا جنگی ہوابازی کا ریکارڈ بھی قائم کیا اس ریکارڈ کے بعد انہیں لٹل ڈریگن کا لکب بھی دیا گیا اور ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا محمد محمود عالم نے 6 جولائی 1935 کو کلکتہ کے ایک تعلیم یافتہ مذہبی کرانے میں آنکھیں کھولی انہوں نے ثانوی تعلیم گورمنٹ ہائی سکول ڈھاکہ سے حاصل کی قیام پاکستان کے بعد آپ کے والدین پاکستان منتقل ہو گئے فرسٹ ائر کے دوران پائلٹ بننے کا شوق پیدا ہوا اور 1952 میں تعلیم کو خیر بات کہتے ہوئے پاک فضائیہ میں شمولیت اختیار کر لی اور 2 اکتوبر 1953 کو پاکستان ائر فورس میں بطور پائلٹ کمیشن حاصل کیا آپ نے دورانے سروس کئی کورسز کیے جن میں فائٹر کنورجن کورس، فائٹر لیڈر کورس، پی اے ایف سٹاف کالیج کورس، امریکہ سے اورینٹیشن ٹریننگ کورس اور انگلینڈ سے رائل ڈیفنس سٹیڈیز کورس شامل ہیں انہیں فائٹر لیڈر سکول میں ائر گنری اینڈ ٹیکنیکل انسٹرکٹر سکوارڈر نمبر 11، 5 اور 26 کی آفیسر کمانڈنگ، ڈائریکٹر آپریشن ریسرچ اور ائر ہیڈ کورٹرز میں اسسسٹنٹ چیف آف دی ائر سٹاف تائینات کیا گیا 1965 کی جنگ کا احوال بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاکستان ائر فورس نے 6 ستمبر کو بھارت کے فضائی اڈے پتھان کورٹ، آدمپور اور حلوارہ پر بھرپور انداز سے فضائی حملے کیے تھے خاص کامیابی حاصل نہ ہوئی مگر پتھان کورٹ میں پاک فضائیہ نے بھارت کے دس جہاز تباہ کیے اور کئی جہازوں کو نقصان پہنچایا 6 ستمبر کی شام حلوارہ پر حملے کے دران پاکستان ائر فورس نے جب اپنے دو مایاناز ہواباز سرفراز رفیقی اور یونس کھو دیئے تو محمد محمود عالم کافی غم و غصے کی کیفیت میں تھے وہ دوسرے ہوابازوں کو اپنے عظم و اعتماد کے لہجے میں اس بات کا یقین دلا رہے تھے کہ سیبر جہاز ہنٹر جہاز کا مقابلہ کر سکتا ہے اور 6 ستمبر کی شام ایک بھارتی ہنٹر تیارہ گرانے کے بعد انہوں نے یہ ثابت بھی کر دیا تھا اگلے دن یعنی 7 ستمبر 1965 کی صبح دشمن نے پاک فضائیہ کے اہم اڈے سرگودہ کو فضائی حملے کا نشانہ بنایا بھارت یہ بات جانتا تھا کہ پاک فضائیہ میں سرگودہ ائر بیس بہت اہم ہے بھارتی فضائیہ کے حلوارہ کے سکوارڈن لیڈر ڈی ایس جوگ پانچ ہنٹر تیاروں کے ساتھ سرگودہ پر حملہ آور ہوئے تیز دماغ کے حامل کنٹرول روم نے جیسے ہی دشمن کے حملے کو بھامپا تو ایم ایم عالم اور ان کے ساتھ ہی فلائٹ لیفٹینین مسعود اختر کو ان کا پیچھا کرنے کو کہا ستمبر 1965 کی جنگ کے وقت ایم ایم عالم پاک فضائیہ کے مایہ ناس سکوارڈن نمبر 11 کی کمان کر رہے تھے جبکہ بھارت کا مقابلہ کرنے والے سیبرز کی قیادت فلائٹ لیفٹینین امتیاز بھٹی کر رہے تھے محمد محمود عالم کی نظر دشمن کے ہنٹر تیاروں پر تھی جیسے ہی ایک ہنٹر تیارے نے درختوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی وہ این اسی وقت ایم ایم عالم کی میزائل کی زد میں آ گیا نشانہ بتانے والے انسٹرومنٹ نے ہنٹر سے خارج ہونے والی تبش سے سگنل کو آگاہ کیا یہ بہترین موقع تھا جب ایم ایم عالم نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے دوسرا میزائل داگ دیا جس کے بعد کئی ہنٹر تیارے بھاگتے ہوئے نظر آئے محمود عالم نے ایک منٹ کے اندر پانچ تیاروں کو مار گرایا جس میں سے چار جہاز صرف تیز سیکنڈز میں تباہ کیے اور اس طرح وہ جنگی تاریخ کا ریکارڈ بنانے میں کامیاب ہو گئے اس ناقابل فراموش کامیابی کے بعد انتہائی خوشی سے محمد محمود عالم نے پانچ ہنٹر جہازوں کی تباہی کا حال کنٹرولر کو سنایا ایک ہی مشن میں آلہ ترین کامیابی اور بہادری کی یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئی اس سترہ روزہ جنگ میں ایسے ہی بہادر جوانوں کی وجہ سے پی اے ایف نے مجموعی طور پر دشمن کے پینتیس جہازوں کو فضاء اور تینتالیس کو زمین پر تباہ کیا جبکہ بتیس جہازوں کو تیارہ شکن گنوں نے نشانہ بنایا اس طرح مجموعی طور پر بھارت کے ایک سو دس جہاز تباہ ہوئے جبکہ دشمن پاکستان کے صرف انیس جہازوں کو نشانہ بنا سکا سات ستمبر کے اس تاریخ ساز مارکے سے متعلق اپنی وفات سے پہلے دیئے گئے ایک انٹرویو میں ایم ایم عالم کا کہنا تھا کہ پانچ جہاز مار گرانا میں سمجھتا ہوں ایک موجزہ تھا اللہ نے مجھے موقع دیا ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جہاز پرواز کر کے چلے جاتے ہیں دس دفعہ بھی آمنہ سامنا ہو تو اس میں سے ایک دو یا زیادہ سے زیادہ تین جہاز گرالیے جاتے ہیں لیکن اکٹھے پانچ جہاز میں سمجھتا ہوں اللہ نے میرا جذبہ دیکھتے ہوئے مجھے یہ اعزاز بخشا ان کے اس کارنامے کو پاکستان کی فضائی جنگوں کی تاریخ میں بھی ایک موجزہ تصور کیا جاتا ہے ایم ایم عالم کا کارنامہ پاک فضائیہ کا ایک سنہرہ باب ہے ان کی حمد جرت اور بہادری کے پیش نظر انہیں ستارہ جرت سے نوازا گیا پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈالنے والا یہ شاہین 18 مارچ 2013 کو 78 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گیا تہم اس شاہین کی مثالیں رہتی دنیا تک دی جاتی رہیں گی اور ان کا تاریخ ساز کارنامہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا دوستو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پساند آئی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بائیو گرافکس اردو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے